ہوں نون لیگ کو اور پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کو بھاگنا نہیں چاہیے میدان بھی آذر ہے گوڑا بھی آذر ہے آئیے مقابلہ کریں کبھی آپ الیکشن کمیشن کو آگے کر دیتے ہیں جی ہمارے پاس ووٹر لسٹے نہیں ہیں وہ آ جاتا ہے وہاں سے الیکشن کمیشن کا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جب بھی الیکشن کا موقع آگا آپ تیار ہوں گے اگر آپ تیار نہیں ہیں سٹیفہ دے گھر جائیں کبھی کوئی آ جاتا ہے کہ یہ الیکشن روک لیں کبھی ہمیں فلانے سے سفارشیں آ رہی ہیں کہ الیکشن نہ کرائیں کبھی فلانے سے آ رہی ہیں الیکشن نہ کرائیں آخر آپ لوگوں کے پاس جانے سے خوف زدہ کیوں طریقہ انصاف عوام کی سیاست کرے گی ہم نے دیکھ لیا ہے پاکستان میں عوام کو جرغمال بنایا جانے کی ایک سازش ہے پاکستان میں کوشش یہ ہے کہ ہمارے اداروں کے چند لوگ آپس میں کبند کبروں میں بیٹھ گے اور عوام کے مستقبل کے فیصلے کر دیں یہ پاکستان میں ہوتا آ رہا ہے پاکستان میں اس وقت 66% عبادی 28 سال سے کم کی ہے انٹرنیٹ کے ایکسس ہے ان کے پاس آپ یہ تماشاں مزید نہیں کر سکتے ہمارے ہاں اداروں کو ہمارے ہاں جو طاقتوار لوگ ہیں ان کو سوچنا ہوگا یہ آپ میں جب انیس سو ستر میں ہم نے عوام کی فیصلے کو تسلیم نہیں کیا نقصان پاکستان کو بکھنا پڑا آپ کو آج بیس سو بائیس میں اگر آپ سمجھ رہے ہیں بیس سو تئیس میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عوام کے فیصلے جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ غلط سمجھ رہے ہیں عوام کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیمیں ہم کرنا پڑے گا کھلکا کے نہیں چل سکتا ساڑھے ساتھ ساکھ بچہ جو ہے ہمارا ینگسٹر جو ہے وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا سو ڈھائی لاکھ ان میں جو ہیں وہ آئی ٹی پروفیشنل ہیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں مجھے آپ بتائیں اگر تین سال چار سال اور یہ ٹرینڈ رہا پاکستان پہ کون ہی ساتھ بن جائے گا آپ کا برینڈرین ہو جائے گا آپ کے انویسمنٹ کا حال یہ ہے کہ وہ اسی پرسنٹ سے چالیس پرسنٹ کے اوپر جو ہے وہ آگئی ہے ایک طرف آپ کا برینڈرین ہو رہا ہے جو ہماری ینگسٹرز ہیں وہ پاکستان سے بائے جا رہے ہیں دوسری طرف سرمایہ دار پاکستان میں سرمایہ نہیں لگا رہے بائے جا رہے ہیں اکانومی کی حالت تو آپ نے دے کیلئی ہے جو آپ کے سامنے ہیں انفلیشن کی حالت یہ ہے کہ تنخواہ دار طبقہ جو آپ سارے ہی ہمارے میڈیا کے دوست ہیں کیچن کا خرق چلانا مشکل ہو گیا ہے سات مہینوں میں آٹیو کی قیمت میں سو فیصد اضافہ ہو گیا ہے پیاز کی قیمت میں کوئی سو فیصد اضافہ ہو گیا ہے بجلی اور تیل جو ہے وہ تو آپ کے سامنے ہیں دیکھیں ملک اس طرح نہیں چلا جاتے یہ نہیں ہے کہ پانچ چار لوگوں کو عمران خان کی شکل پسند نہیں ہے کال اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ دیکھیں کیا ہوا صبح فیصلہ ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ جی ہمیں جرسڈکشن حاصل نہیں ہے ہے اختیار سماعت حاصل نہیں ہے اسلام آباد کے باہر کے صوبوں میں اور آزم سواتی کے مقدمے جو ہیں وہ ہم خارج نہیں کر سکتے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو پہر کو فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں کہ جو جعویر لیزی مریم اور یہ پی ٹی وی کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف پنجاب اور کے پی میں جو ہیں وہ ہم موطل کر رہے ہیں بھائی آپس میں تو ایک کر لیں ایک ایک دن تو کم کم فیصلے نہ کرے نا میں نے آج صبح بھی یہ کہا ہے سپرین کو نوٹس لے کہ سوام آباد ہائی کورٹ میں کیا چل رہا ہے اس طرح سے دالتے چلتی ہیں ایک جو ہے وہ جانس کو صبح اٹھا ہے انہوں نے یہ کر دی ہم یہ کر دیں دوسرے نے کہا دی ہم یہ کر دیں ملک میں کوئی قانون ہے ملک میں کوئی آئین ہے یا کوئی نہیں ہے ہمیں بتا دیں ملک میں آئین نہیں ہے فنڈمنٹل رائٹ سسپنڈ ہے اور جو پریکٹیکلی سسپنڈ ہے اچھا اب ہم نے فیصلہ کیا ہے دونوں اسمبلیوں سے ہم بیزائن کر رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہم آئے تھے ہم نے اسشاہ محمود قریشی صاحب نے وہ لیٹر چکھا وہ بتایا کہ ہم جا رہے ہیں اسمبلی میں اور اسمبلی میں ہم اپنے اسمبلی کا سیشن ہی کینزل کر دیا بھئی آپ اتنے خوف زدہ ہیں سپیکر صاحب کو اپنی مرسیڈیز سے اتنی محبت ہے میں ان کو بتاؤں وہ سپیکر اور دو مینے بھی رہ لیں گے اسمبلی ٹھوٹے گی تو تقل صدا بادشاہ ہی تو اللہ کی ہے تو آپ صبر کریں جو آئین کے مطابق ہے ہمارا جو آپ کے پاس 123 اسمبلی پڑھے ہوئے ہیں وہ قبول کریں ختم کریں الیکشن کروئے ہیں پیپلز پارٹی کو اس لیے یہ راجہ پرویز شرف صاحب اس لیے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ زرداری کو اور بلاول کو جب نیو جوک کے دوروں سے فرصت ملے گی ان کو پتا چلے گا پوٹر تو پیپلز پارٹی کو چھوڑ دے کینی ڈیٹ کوئی نہیں ہے ان کے پاس پوٹر تو بڑے دور کی بات ہے پیپلز پارٹی کو اگر پنجاب میں خیبر پختونخواہ میں کینی ڈیٹ مل کے تو میرا نام بدل دے ان کی جو انہوں نے حالت کی ہے بھٹو کی اور بے نظیر بھٹو کی پارٹی کی ہمیں تو دکھ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی جو ایک وفاقی پارٹی تھی اس کو یہ زرداری فیملی میں جس طریقے سے اس کا بیڑا غرق کیا جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اس کو ایک بالکل اس کا حشر نشر کر دیا اور پارٹی پریکٹیکلی ختم کر دی لیکن بارال اب ان کے پاس کو کینی ڈیٹی کوئی نہیں ہے انہوں نے کیا الیکشن لڑنا ہے کیا انہوں نے کرنا ہے اور میں یہ سپیکر سے مطالبہ کرتا ہوں ہمارے اسٹیف پوری طور کے اوپر قبول کریں سارے ایک سو تیس جگہ کے اوپر جو ہے نشستوں کے اوپر انتخابات جو ہیں وہ پوری طور کے اوپر کرائے جائیں اور یہ انتخابات جو ہیں وہ سبائی اسمبلی کے انتخابات کے ساتھ کرائے جائیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک ہی دن کرائے جائیں کیونکہ پاکستان میں ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ ہم روز روز اس طرح سے جو ہے وہ الیکشن کروا سکے آپ ایک ہی دن میں الیکشن کروائیں 70 فیصد پاکستان میں الیکشن ہو جائیں گے ان کے اوپر آپ کا 40 45 عرب روپے کا خرچہ ہے وہ سارے کا سارا خرچہ پہلے موجود ہے الیکشن کمیشن اس سلسلے میں کاروائی کا آغاز کریں اور الیکشن کرائیں اور دوسرا میں نون لیڈ کو کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اپنے پارٹنر کے طور پر یوز نہ کریں یہ کہنا کہ ہمیں الیکشن سے بھاگنا ہم چاہ رہے ہیں لیکن چیف الیکشن کمیشنر صاحب مربانی کریے بیان آپ دے دیجئے یہ کام نہ کریں یہ لوگوں کو پدا ہے لوگوں کو پدا ہے الیکشن کمیشنر اگر الیکشن سے بھاگے گا وہ نون لیڈ کی مدد کر رہا ہوگا اور ہم بھاگنے نہیں دیں گے کتنا بھاگ لیں گے آپ بھاگنے ہم نے نہیں دینا الیکشن آپ کو کروانے پڑنے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام نے فیصدہ کرنا ہے پاکستان میں مقتدریالہ کون ہے پاکستان کے عوام نے فیصدہ کرنا ہے کہ پاکستان کا مستقبل کس کے ہاتھ میں ہوگا اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ الیکشن دھولے لیں ہمیں اگر انہوں نے قومی اسمبلی نہ ٹھوڑی مجھے امید ہے بھی بھی ویسے کہ اکل مند لوگ جو ہیں وہ ان کو مشورہ دیں گے کہ آپ قومی اسمبلی ساتھ ٹھوڑ دیں تاکہ ملک ایک نیشنل الیکشن کی طرف جائے لیکن اگر انہوں نے قومی اسمبلی نہ ٹھوڑی تو آپ دیکھئے گا کہ ان الیکشنوں کے بعد نون لیگ کو بھی کینیڈیٹ بھی ملنے ہیں ان صوبوں میں جہاں پہ ہم انشاءاللہ لینڈ سلائٹ سے قومتیں بنائیں گے اور میں یہاں پہ چوزی فرمیز علی صاحب کا اپنے دہا دیوں کا شکریہ آزار کرنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ اس ماملے کو آتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کا کرم ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے اور خان صاحب کے اوپر اللہ تعالی کا خاص نظر کرم ہے کہ اللہ نے بائیس کروڑ عوام کے دل پھیر دی ہیں کہ آج پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان سے ایک قدم آگے چل رہی ہے جب سے خان صاحب سپیشلی انہوں نے حقیقی ازادی کا آغاز کیا جب سے ریجیم چینج آپریشن شروع ہوا قوم اللہ کے شکر سے باشعور قوم لیڈ کر رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ ویسے تو ساڑھے چار سال سے پی ڈی ایم اور یہ تمام جو کرپ ٹولا ہے ان کا باجماد صفے ماتم جاری تھا لیکن کل تو اس میں روج آ گیا جیسے ہی ہمارے چیرمین عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا کیا ہے دونوں سی ایمز رائٹ لیفٹ میں بٹھا کے ایکچلی ہوا یہ ہے کہ ان کا یہ جو افواہوں کا چورن یہ جو جھوٹی خواہشیں خواب بن رہے تھے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا وہ کل چکنا چور ہو گئے اور ہم نے دیکھا کہ ان کی ایک کنیز جو دوسروں کو مشورے دیتی ہے تو میں آج اسے بتاتی چلوں بی بی تم رو پٹو جو مردی ہو اسمبلیاں بھی ٹوٹنی ہے اور اسمبلیاں ٹوٹیں گی آپ کو میں مشورہ دیتی ہوں کہ اپنے مالکوں کو بلاؤ واپس اور ان کے آنے کی ڈیٹ دو جیسے ہم نے اسمبلیاں ٹوٹنے کی ڈیٹ دے دی ہے اور اپنے انڈوں کا صدقہ کے ساتھ کٹوں کا صدقہ بھی دے لو اب ہم ان چوروں سے اس ملک کو ازاد کرا کے رہیں گے مطلب میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں یہ جو اوور کانفیڈنس کی اگر مثال دیکھنی ہونا تو یہ محترمہ اور ان کی جو کنیزیں ہیں ان کا ماشاءاللہ سے آپ حال دیکھ لیں کہ پی ٹی ایم کی ساری جماعتیں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی زبان میں جواب دینے کے لیے ہمیں اس طرح سے بات کرنی پڑتی ہے کہ آپ کل ملا کے خان صاحب کی پشاوری چپل کے برابر تم لوگوں کی اوقات نہیں ہیں اور اوقات سے بڑھ پڑھ کے جس طرح سے تم لوگ کچھل کود کرتے ہو بی بی چور تم ہو تم بھی چور ہو تمہارے مالکان بھی چور ہیں اور یہ جو باج مات آپ لوگ ایک ٹرک کی جو سواری ہو نا آپ کو عوام ایک ٹرک کی سواری دو اور یہ جو آپ کے پارٹنر ان کرائم جتنے بھی لوگ ہیں عوام اس دفعہ ان کو بتائے گی کہ حقیقی وارث اس ملک کے وہ ہیں اور اپنے خان صاحب کے وارث جو ہے نا ورثہ کی تعداد بہت بڑی ہے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے نواز شریف کے تو اہل و ایال باہر ہے نا چیری بلاسم بھی جیسے ہی اس ملک میں اقتدار ملتا ہے بوٹ پالشیا آ جاتا ہے ورنہ اس ملک سے لوٹ مار کے ساتھ ساتھ جب یہ پیسہ باہر بھیجتے ہیں تو اپنے بچے بھی باہر بھیج دیتے ہیں دو طریقوں سے یہ ملک میں صرف رہنا چاہتے ہیں اقتدار اور لوٹ مار جیسے ہی وہ لوٹ مار کی مدد پوری ہوتی ہے ان کی اس ملک میں رہنے کی ایکسپائری ڈیٹ کا بھی وہیں سے آغاز ہوا چاہتا ہے اور پھر ہمیں ڈائلاغ سننے کو ملتے ہیں کہ میرے یہ پلیٹ میں بھی رکھ کے پاسپورٹ دیں گے میں نہیں جاؤں گی اور پھر چھوٹی سرجری سب سے پہلی فرصت میں باہر بھاگتی ہے انشاءاللہ عوام آپ سے اپنا حق چھین کے لے گی باش اور عوام کو آپ لوگوں کی یہ جو جھوٹی گھوصلے بڑھ کے یہ جو جس طرح سے دھمکیاں کن کو دیتے ہو آپ ہمیں دھمکیاں دیتے ہو آپ لوگوں نے جس طرح سے ظلم بربریت فستائیت اور ساری طاقتوں کو ملا کے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہم شہیدوں کے وارث ہیں آج ہم نے ہر طرح کا ظلم برداشت کی ہے بی بی اس کے بعد خان صاحب چار گولیاں کھا کے کل ایک سو تین بخار کے ساتھ دیریہ کے ساتھ ایک منٹ نہیں بستر پہ پڑے تمہارا لیڈر جس کی تم فالور ہو جھوٹا چور اور بیڈ پہ ایسے لیٹا تھا اس طرح تو میں کہتی ہوں کہ کبھی کسی نے ڈرامی اور فلم میں ایکٹنگ نہیں کی اور جس کی تم نمائندہ ہو اس کو بھی آسکر کے لیے ہم نامینٹ کریں گے جب فواد بھائی انشاءاللہ فیڈل منسٹر ہوں گے انفارمیشن کے لیے اتنی اعلی ایکٹنگ کہ وہ تو پلیٹ لیٹ کاؤنٹ کم کر کے لیٹا ہی ہوا تھا لیکن جس طرح سے اس نے پھولن دیوی نے جو ایکٹنگ کی تھی ماشاءاللہ سے ہماری آنکھوں میں ڈاکٹر مزاری کی آنکھوں میں جنون آنسو آئے تھے آپ لوگ نہ صرف عوام کے آگے ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہوں اسے اگلی ڈگری آپ لوگوں نے حاصل کر لی ہے وہ ہے دھتکارے جانے کی ڈگری میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں آپ اپنے یہ جو کرائے کے اور سٹیٹ کے جو گارڈز ہیں ان کے علاوہ تم تمہارے سارے مالکان باہر نکلو اور عوام دیکھو تمہارا رسپونس کیسے ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کو کیسے رسپونس کرتی ہے اور ایک طرف وہ لیڈر جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اور اس میں اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کام میں عوام کا جتنا شکر ادا کریں وہ کام میں کیونکہ اللہ نے خان صاحب کو چن لیا اور عوام نے ان کو اپنی پلکوں پہ بچھایا ہوا ہے آپ کبھی ماں بہنوں بیٹیوں کے پیغام سنیں کبھی آ کے یہاں کے مناظر دیکھیں ہمارا دل بھی دکھی ہوتا ہے جس طرح سے لوگ والہانہ ہمارے ورکرز کی تعداد دیکھو مہینوں سے یہاں پہ بیٹھے ہیں بھوک پیاس سہتے اپنے لیڈر کی ایک چھلک دیکھنے کے لیے اور ایک طرف وہ بھگوڑا لیڈر وہ واپس آتا ہے اپنا بھائی نہیں پہنچ پاتا ائرپورٹ پہ سو میں آخر میں یہ کہتی چلوں کہ پاکستان جیت چکا ہے پاکستان طریقہ انصاف کو عوام نے آلڑی جتوا دیا ہے آپ کو ہماری لیڈر کا بھی پتہ ہے بس میدان لگنے کی دیر ہے انشاءاللہ تمہاری اور تمہارے لیڈروں کی زبانتے ہم ضبط کریں گے انشاءاللہ مجھا خوال صاحب یہ بتائیے گا کہ مکملی گون اس وقت جو پنجاب کے اندر ان کی قیادت ہے وہ سائن کروا رہے ہیں ارکانی اسمبلی سے تھوڑا سا قانون بتائیے گا کیسے وہ تحریک ادم اعتماد پیش کر سکتے ہیں اور ادم اعتماد کے ووٹ کے لیے جاری سیشن کے دوران گورنر کیا کہہ سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو irrelevant بات ہے اس وقت طریقہ انصاف اور PMLQ کے جو نمبر ہے وہ 188 ہے ان کے پاس 67-78 لوگ ہیں اگر وہ لے بھی آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا روز تو یہی کہتے ہیں کہ وہ نہیں لا سکتے لے بھی آئیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میرے خیال میں تو ان دن میں ہم کاؤنٹ کر آ دیں بجائے اس کے کہے ٹیکنکل سکتے ہیں اور یہ آپ نہ لے آئیں گے وہ بھی کوئی نہیں ہے نہیں لے کے آتے تو بھی کوئی نہیں ہے وٹا کانفیٹنس لے کے آنا ہے وہ بھی لے آئیں ہمارے پاس 188 لوگ پورے خواہ صاحب جس طرح کہا جا رہا ہے خواہ صاحب ادھر آپ کہا جا رہا ہے کہ اگر تک کہہ جائے تو آگے جا کر جو ہے جب ان کی نگران گورنمنٹ بچے گئے یہ الیکشن سمیشن بنائے گا اس میں ایک نیا سنسلہ شروع ہو جائے گا بلدہ ساریاں مقدمات تو یہ سارے کے لیے آپ کی تیاری ہے پچھلا الیکشن مامنا ہے حمزہ شباز جب سیس منسٹر تھا ہماری پوزیشن پہلے دن سے ہی ہے حکومت الیکشن اناؤنس کریں ارلی الیکشن اس کے بعد ویٹس اور باقی چیزوں کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھیں فریم ورگ سائے کریں گے ہم دیکھیں پاکستان میں اس وقت جو پریٹیکل انسٹرنیٹی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے دائلوگ امپورٹنٹ ہے لیکن حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ لوگوں کی کوئی حیثیت احمد ہی نہیں ہے ہم کوئی غلام ہے ہم کوئی تھڑے مکوڑے ہیں آپ آرڈر کرتے ہیں وہاں سے بیٹھ کے لیے ہم نے سٹیوے نہیں قبول کرنے وہ سٹیوے لے کے بیٹھا ہوا ہے سپیکر یہاں سے کر دیں کہ جناب ہم نے اسمبلی نہیں توڑنی دینی جناب آپ کیوں نہیں توڑنی دینی جناب ہم نے الیکشن میں نہیں جانا لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ نہ نہ کریں عوام کو اپنی ریسپیکٹ دیں عوام کے فریسروں کے سامنے سر تسلیم احمد کریں اداروں کے پیچھے نہ چھکیں اور آ کے بات کریں جوزشتہ روہ کا جوزشتہ روز عمران خان نے جنرل باجوہ کا مزید کوئی پڑھانے پڑھا اب کہنے کو کچھ نہیں رہ گیا لیکن شنید ہے کہ چوزری پرویزہی نے اپنا اہم انٹریو ریکارڈ کروایا ہے آپ کے پسندیدہ انکرز کو تو اس میں عمران خان کے تھوڑے سے انہوں نے تنقید کیا ہے جسے پجابی میں کہتے ہیں لگتے لینا تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی عمران خان اور چوزری پرویزہی میں جنرل باجوہ کو لے کر اقصلاف پیدا ہو سکتا ہے انٹریوشن دیکھیں دیکھیں سلی بات تو یہ ہے کہ جنرل فرویزہی صاحب کا ایک اپنی پارٹی ان کا اپنے بھیوز وہ اپنے بھیوز رکھتے ہیں وہ ہمیشہ ان کے بھیوز جو ہیں وہ انہوں نے اپنے رکھے ہیں اور وہ ایک والیوٹیشن ہے وہ اپنے بھیوز رکھیں گے جہاں تک عمران خان جو ان کا تعلق ہے وہ عزت اور انٹرام کا تعلق ہے اور انہوں نے اب تک ہر وہ کام کیا ہے جس کا عمران خان نے فیصلہ کیا رائے انہوں نے برپور دی ہے فیصلہ انہوں نے عمران خان کا مان ہے یہی وہ حسن ہے اس ریلیشنشپ کا اسی لیے انشاءاللہ تحریکہ انصاب اور پی ایم ایل کی اگلے لیکشنوں میں بھی اتحادی کے طور پر جا رہے ہیں اب انہوں نے کردار کہتے دیکھنے آپ کو کیا توقع آتا ہے انہوں نے کردار کہتے دیکھنے اسے پہلے آپ نے حسن سے دیئے ابھی تجھنے سے چھے سات کے نام زیادہ مندور بھی ہوئے اب دوبارہ سرمان خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ دوبارہ دیکھنے انٹرس ٹیپے سامنے میں لے کے جائیں گے اور وہ دوبارہ سرکتے دیکھنے اس کے لیے کیا ٹیٹ ہے کب آپ انٹرس ٹیپے لے کے دوبارہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے لیٹر لکھا ہے اس کے بعد سپیکرز آئی بھی گائد ہو گئے ہیں سپیکر صاحب تو اس وقت ایسے بیہیو کرتے ہیں کہ جیسے وہ پرانے زمانے میں چور آتے تھے وہ پہلے لانگری پہنسے تھے اس کے اوپر تیل لگاتے تھے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں سپیکر صاحب اس وقت اسمبلی میں ویسے بیٹھے ہوئے ہیں ہم ادھر جاتے ہیں وہ پھڑک کر کے در سے نکل جاتے ہیں او بھائی یہ سٹیفی ہمارے ہیں اسمبلی ہم چھوڑ رہے ہیں پھر انہوں نے دیکھے چھوٹ کتنے اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو جھوٹ اس کے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے ٹی وی پہ آکے رہا کہہ رہے ہیں کہ یہ تنخواہیں لے رہے ہیں اپریل کے بعد کسی کو تنخواہ نہیں ملی اب میں نے تو یہ کہا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کریں کہ یہ نہ ہو کہ یہ جو ہمارا جو سارے جو بیس ہمارے جو لوٹے گئے تھے یہی ہماری تنخواہیں نہ کھا گئے ہوں جو بڑا امپورٹنٹ ہے آپ سے برمایا ہے کہ انویسٹر تو ہیں باہر جا رہے ہیں سساق دار تھا ابھی شیر علی اور سلمان کو پاکستان میں آ رہے ہیں بیسے لے کے سوڑی آئے ہیں وہ صرف سساق دار ابھی شیر علی اور سلمان اور یہ سارے لوگ بیسے اپنے لندن چھوڑ کے آئے ہیں یہاں سے صرف سمان سے آئے ہیں ان کا جو موڈل ہے شریف فیملی کا وہ ایکشلی منگولوں سے انسپائیڈ ہے یہ بہر سے آتے ہیں پاکستان کو لوتا پھر بہر چلے گے یہ منگول نئے منگول ہم پہ متعلق ہے شیر سب یہ جو ایک ہفتے کا ٹائم ہے کیا آپ مجھے ایسے کام رہے گے سے یہ جو ایک ہفتے میں کرنے ہیں جب کوئی ہفتے سپیٹیٹی کے لیے ٹائم دیا ہے کہ شید کی بات آگے سے آگے سے آگے سے آگے سے آگے سے آگے سے دیکھیں ہماری خواہش یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جب شیڈل آناؤٹ کرے قومی اسمبلی کا اور توائی اسمبلیوں کا اکٹھا شیڈل آگے اور یہ ہفتے میں ہم جا رہے ہیں ابھی پیسہ ہوگا بودھ یا جمعیرات کو ہم اسمبلی جا رہے ہیں اور سپیکر تھا آپ کو ایک دور پکٹنے کی کوشش کریں گے اگر وہ پھڑک کے ادھر ادھر نہ ہوگے کہ جناب آپ مربانی کریں ہمارے اسمبلی میں منظور کریں اور الیکشن کمیشن اس کے بعد ہماری 123 نشستیں ہیں ان کے اوپر اور جو صوبائی سمبلی ہیں ان کے اوپر اکٹھا ایک دن ایلیکشن نون لیگ اور کامپلیٹ میں اپنے رابطے نہیں کر رہے باہر اچھا فواہ صاحب ایک آخری چیز بجائیے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے یہ جو سٹریٹیجی کے لئے سات دن آگے کی ہیں کہ اکٹھا ایلیکشن ہو جائے اگر بودھ یا جمعیرات کو آپ جاتے ہیں اور سپیکر صاحب پھر آپ کے ہاتھ سے سلپ ہو جاتے ہیں تو کیا یہ جو جمعے کی ڈیٹ ہے اس کو آگے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہے کہ تین افتے اور ہوں گے مصطفال نواز کوکر نے بڑی رائٹ کی بات کی دی جس پر انہوں نے پارٹی بھی چھوڑنا بڑی سینٹر کی بھی چھوڑنا چاڑی تو کیا پی ٹی آئی میں کوئی ان کے لئے جگہ ہے کوئی ہے ان کے لئے آپ کیونکہ دوستہ ان کے لئے مصطفال نواز کوکر جو ہے ایک بڑے آدمی ہے ہمیشہ انہوں نے اپنی جو پوزیشن ہے اپنا جو پوائنٹ ویو ہے انہوں نے ہمیشہ رکھا ہے اور یہ ان کے اوپر ہے اور ظاہر ہے کہ یہ فیصلے انہوں نے کرنے آئے لیکن میرا خلا ہے وہ فیصلوں میں جلدی نہیں کرنا چاہتا بتا دیں کہ رانہ سناؤلہ انہوں نے یقین آرہا کہ آپ اسمبلی ہے دوسرا وہ کیس میں تو بری ہوئی سدمے کا شکرات برامتر کی عوام بھوٹی وہ کہاں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تو این ایف سے پوچھیں اور آج کل تو وہ جیدہ تر انہیں کے پاس ہوتے بیٹھتے ہیں انہوں سے پوچھنے کے لئے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو رانہ صاحب سدمے سے جو ہی باہر آئیں گے انہیں کافی چیزوں کی ریالیٹی آ رہے ہیں